کو یقین نہ ہو آپ لوگ اس کے بارے میں جا کے ریسرچ کر سکتے ہیں اگر ہم پرزین کیٹس کی بریٹ میں جائیں اور سب سے جو اچھی بریٹ آتی ہے پیکی فیس یا ایکسٹریم پنچ یا نیر ٹو پیکی یہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ سروائی اسلام علیکم میرانا میں سعاد اور امید آپ سب لوگ بہت زیادہ ٹھیک تھاک ہوں گے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے اپنے گھڑوں میں ہوں گے تو آج جو میں نے ٹوپک چوز کیا وہ انتہا کا مزیدار ٹوپک ہے آج میں صرف بات کروں گا پرزین کیٹس کے اوپر کہ پرزین کیٹس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں کیا فائدہ ہو سکتے ہیں کچھ ایسے فیکس بتاؤں گا آپ لوگوں کو جو آپ لوگوں نے چہیز آس سے پہلے نہ سنے ہو ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے مزیدار ہونے والی ہے آپ کہیں بھی بور نہیں ہوں گے ویڈیو کا انترک لازمی دیکھئے گا کیونکہ جنہوں نے پرزین کیٹس رکھی ہوئی ہیں یہ رکھنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو ہے تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو سجرسٹ کر دوں گا کہ میرا چیلنج ضرور سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو دوبار دیں یہاں پہ کیٹس سے ڈلیٹیڈ بہت سارے انفرمیٹیوز آتی رہتی ہیں اور اب ویڈیو کو بھی اسے لائک کر دیں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیوز ہونے والی ہے تو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہل تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرزین کیٹس دنیا کی سب سے خوبصورت دکھنے والی کیٹس ہیں بہت زیادہ کامڈان ہوتی ہیں بہت زیادہ جینٹل ہوتی ہیں ویل ٹرینڈ ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ان کو رکھنے کے بعد آپ لوگوں کو ریلائز ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا پروبلم کر رہی ہے یا کچھ ایسی مس انڈرسٹیننگز آپ کے دماغ میں پھیل چکی ہوئی ہیں ابھی تک پرزین کیٹس کو لے کے جن کے وجہ سے آپ کو بہت زیادہ پروبلمز اٹھانی پڑتی ہیں اور آپ لوگوں کے بہت زیادہ خرچے بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے پرزین کیٹس رکھی ہیں یہ رکھنے کے بارے میں سوچیں تو ایک چیز ذہن میں نقش کر لیں یہ دال لیں کہ ان کے بال اترنے ہی اترنے ہیں دن میں نورملی ان کے پانچ سے دس ہزار بال اتر سکتے ہیں اور یہ کہیں بھی آپ لوگوں کے پروبلمز لگ سکتے ہیں روم ویڈا میں لگ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے اس سے بچنا ہے تو میکسیمم کوشش کریں کہ دن میں دو سے تین دفعہ برش کرنے تاکہ وہ بال ایک دفعہ میں ہی اتر جائیں اس کے برش سے اتر جائیں اور آپ اس کو کہیں میں پھینک دے تاکہ آپ لوگوں کے روم یا کمرے ویڈا میں وہ نہ لگے بھوٹی پرسن زیادہ کسی بھی چیز کو کسی بھی ویڈر کو کسی بھی ٹیمپریچر کو ابزورف کری ہوتی ہیں اور ان کو بہت سانے سے کسی بھی طرح کی سکن پروبلم ہو سکتی ہے فنگوس ہو سکتی ہے رنگ وام ہو سکتا ہے اور بھی کوئی نہ کوئی سکن ایلرجی ہو سکتی ہے اور اس کا حل صرف یہ ہی ہے کہ آپ دیلیو ٹو دیلی گرومنگ کرتے رہیں چیک کرتے رہیں کیٹ کو کوئی سکن پروبلم اس طرح ویڈر کی کوئی پروبلم تو نہیں آ رہی تو فوڈ کو لے کے آپ لوگ کے بہت ساری مس انڈرسینڈنگ ہے بہت سارے لوگ کو ایسا لگتا ہے صرف ان کو ڈرائے فوڈ ہی دینے چاہیے اگر چیکن دیں گے یا کوئی اور گوش دیں گے تو یہ بیمار ہو جائیں گے ان کو کوئی پروبلم ہو جائے گا یا ہمیں یہ کاٹنے لگ جائیں گے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ بھی ایک پروٹین لینے والا جانور ہے گوش کھانے والے جانور ہیں تو باقی بلیوں کے مقابلے میں باقی بریڈ کے مقابلے میں پرزین گیٹ کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے گوش کی میٹ کی ان کو کھانے کی اور یہ اپنے دماغ سے نکال دیں گے صرف ان کو ڈرائے فوڈ ہی دیا جاتا ہے پھر اگر ہم بات کریں انٹرنل گزیز کے تو ان کے اندر کٹنی لیور ہارٹ کی پروبلم باقی کرس کی نسب زیادہ پائی جاتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم صرف ان کو ڈرائے فوڈ ہی دے رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی فوڈ کے ساتھ لنک کرتا ہے اگر آپ ان کو ہوم میٹ دیتے ہیں یا نیشنل فوڈ دیتے ہیں تو ان کو کم سے کم بیماریاں لگیں گی جو کہ ان کے لیے بہت اچھا ہے تو اگر ہم ان کی منیمم ایج اور ویٹ کی بات کریں تو ان کی جو ایج ہوتی ہے منیمم تقریباً دس سال ہو سکتی ہے پانچ سال بھی ہو سکتی ہے دیپینڈ کرتا ہے آپ لوگ اس سے کیا کھانے کو دے رہے ہیں لیکن جو میکسیمم ایج ان کی جاتی ہے پھر وہ چودہ سے پندرہ سال بھی جاتی ہے اور میں نے بانہ تیرہ سال کی کیٹس دیکھی ہیں میرے پاس خود بھی چھ ساتھ سال کی کیٹس موجود ہیں ویٹ یا وزن کی بات کریں تو ایک نورمل پریجیل میل جو ہے وہ سارے تین کلو سے لے کے سارے چھے کلو تک ہو سکتا ہے یہ نورمل چیز ہے اور فیمیل کی بات کریں تو وہ تین کلو سے لے کے سارے چار کلو یا پانچ کلو تک ہو سکتی ہے اس سے کم یا اس سے زیادہ ان کی نقصان میں جا رہی ہوتی تو سب سے آخر میں میں آپ لوگ کو ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں جو کہ شاید آپ لوگ کو یقین نہ ہو آپ لوگ اس کے بارے میں جا کے ریسرچ کر سکتے ہیں اگر ہم پرشن کیس کی بریٹ میں جائیں اور سب سے جو اچھی بریٹ آتی ہے پیکی فیس یا ایکسٹریم پنچ یا نیر ٹو پیکی یہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ سروائیف کرتی ہے بہت زیادہ تکلیف اٹھانی بڑتی ہے کیونکہ ان کو سانس لینے میں بہت زیادہ پروگلم ہوتی ہے ان کی نوز جو ہوتی ہے بلکل سٹریڈ ہوتی ہے آنکھوں کے بیچ میں اور ان کو آنکھوں کے بھی بہت سارے پروگلم ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ان کو بریٹ کرنے میں اور بہت سارے ایشیوز آ رہی ہوتے ہیں اور یہ اگر بات کیجئے پرشن کیٹ میں ایکسکریم پنچ کی ہیں نیئے ٹو پیکی کی ہیں پیکی کی یہ چند بریٹ میں سے ایک ہے جو کہ لیب میں تیار کی گئی ہیں ہارمونز چینج کر کے ہیں جو بھی کر کے آپ لوگ اس کے بارے میں جا کے ریسرچ کر سکتے ہیں بیشہ کلالہ تعلیٰ کی مرضی سے ہی یہ سب ہوتا ہے لیکن کوشش کہنے کے اگر آپ لوگ لے رہے ہیں پیکی فیس لے رہے ہیں کوئی بھی لے رہے ہیں اس کی بہت زیادہ کیئر کہنے اس کو بار بار بریٹ نہ کروائیں اور اگر آپ لوگوں نے رکھنی ہے پرشن کیٹ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ پریفر کروں گا کہ آپ لوگ دول فیس یا سیمی پنچ یا پنچ رکھیں وہ بہت زیادہ بہتری رہتی ہے بریٹ کرنے میں بھی اور زیادہ پروبلم بھی نہیں آ رہی ہوتی اس کے اندر تو میں نے کوشش کیا اس ویڈیو کے اندر کچھ بیسک چیزیں جو پرشن کیٹ کے بارے میں ہیں وہ آپ لوگوں کو بتا دوں امید آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگے گا آپ اس کے علاوہ بھی کچھ جانا چاہتے ہیں پرشن کیٹ کے بارے میں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں میں وہاں پہ کوشش کروں گا کہ میں اس کے پر ویڈیو ضرور بناوں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں آپ سبسکرائب کریں گے تو یہ چینلنگ گروہ کرے گا اور میں اچھے سے اچھا کونٹنٹ لاتا رہوں گا اور میں کوشش کروں کہ آپ لوگوں کے لیے اچھا سا کونٹنٹ لاتا رہوں کیونکہ ہم سب گھروں میں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں میں آپ کو زیادہ سے زیادہ سکھا دوں کیونکہ آپ لوگ کے بہت بھی ٹائم ہے اور میرے پاس بھی ٹائم ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں تاکہ اگلی ویڈیو کے لیے مجھے موٹیویشن مل جائے اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ